یعنی پیغمبر کریم کہتے ہوں اللہ ایک ہے مشرق کہتے ہوں اللہ بہت ہے کیا یہ اختلاف تھا؟ مشرق کہتے تھے اللہ متعدد ہے اللہ بہت ہے اور پیغمبر کریم کہتے ہوں توقع دے اللہ کہ اللہ واحد ہے ایک ہے کیا مسئلہ اختلافی یہ تھا کہ پیغمبر کریم منواتے تھے اللہ ایک اور مشرق کہتے تھا اللہ ایک نہیں اللہ بہت یہ لات یہ بھی اللہ ہے عزہ یہ بھی اللہ ہے حبل یہ بھی اللہ ہے وہ کہتے تھے یہ سارے اللہ ہیں اور پیغمبر کریم کہتے ہوں نہیں جی اللہ ایک ہے کیا اختلاف یہ تھا؟ جواب سمجھو جواب یہ ہے تعدد اللہ کا اختلاف نہیں تھا کیوں مشرق بھی مانتا تھا کہ اللہ تو ایک ہے؟ سمجھو اے سمجھو اللہ تو اللہ بولو اللہ اللہ یہ مشرق بھی مانتا تھا اللہ کے متعدد ہونے کا کوئی اختلاف نہیں تھا؟ مشرق بھی مانتا تھا اللہ ایک ہے جب وہ بھی مانتا تھا کہ اللہ ایک ہے تو یہ تو منوانے کی ضرورت نہیں تھی تو یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا کہ اللہ متعدد ہیں یا اللہ ایک ہے؟ یہ اختلاف نہیں تھا دلیل آئیے قرآن پاک کی آیت یہ تو جواب دیا کہ اس مسئلے میں اختلاف نہیں تھا مشرق بھی مانتا تھا کہ اللہ تو ایک ہے دلیل دیکھو اللہ اللہ یجالون ما اللہ الہ آخر اللہ یجالون ما اللہ الہ آخر یہ سورتِ حجر ہے سورتِ حجر آیت نمبر چھے آنوے پارہ چودہ یہ آیت اس طرح شروع ہو رہی ہے فسدہ بما تو مر و آرزان المشرقین فسدہ بما تو مر واہ میرا اللہ اے میرے پیارے پیغمبر تو مر بما جس مسئلے کے بیان کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے جس مسئلہ کے بیان کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے فسدہ بس وہ مسئلہ بلکل واضح واضح کر کے پیش کر گول گول نہیں فسدہ یہ سادہ آیت داو سادہ چیر دینا ہار دینا ہار دینا شیشہ ہو شیشہ کو توڑ دیا جائے تو ہر ایک ذرہ 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 الگ الگ ہو جائے کسے کہتے ہیں سب غزت ہو جا جا جس طرح ذرہ ذرہ الگ الگ ہوتا ہے میرا پیارا پیغمبر یہ مسئلہ اس طرح بیان کر کہ حق اور باطل بلکل واضح واضح ہو جائے درہ خیال کرو میرا دوست فسدہ بے مات تو مر آج کر بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو کہتے ہیں دیو جی دور مور کیا کرو جی اہ او جی حکمت اور مسئلہ سے کام لیا کرو او جی دنیا کے حالات تو دیکھو نا دنیا کدھر جا رہی ہے مسئلہ کھولو نہیں بس کسی طرح دینے دے پر اللہ کیا کہتا فسدہ بے مات تو مر جس مسئلہ کے بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ مسئلہ کھول کھول کر سنا مسئلہ اللہ کھول کھول کر سناوں تو یہ مشرق پلیت ماریں گے اللہ کھول کھول کر بیان کروں تو سارے لوگ مخالف ہو جائیں گے اپنی انتظامیاں والے اپنے لوگ اپنے ساتھی مخالف ہو جائیں گے آئے کیا کروں اللہ کتب آرزان المشرقین کھول کھول کر بیان کر میرے محبوب مشرقوں کا خیال نہ کر اراز کر ان کی پروان نہ کر ان کی فکر نہ کر ان کی فکر نہ کر اللہ کس طرح فکر نہ کروں یہ مزاق کرتے ہیں منصوبیں بنائیں گے پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے اللہ کہتا ہے انہاں تفائینا کا المستحضین یہ جو مزاق کرنے والے ہیں اوہ میرے محبوب پیغمبر میں خود ان کو کافی ہو جاؤں گا میرے محبوب میرا مسئلہ سنانا تو عید والا کھول کھول کر مسئلہ سنانا اوہ میرے محبوب یہ آگ کا کام ہے اور ان کا مقابلہ کرنا میں اللہ خود ان کا مقابلہ کروں گا آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے اچھا یہ مزاق کرنے والے کونے اللہزین یجعلون ما اللہ جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ اللہ ایک ہے پر ایک اللہ کے ساتھ بناتے ہیں الہاں دوسرے محبوب دوسرے اللہ کہتے تھے ایک ہے اللہ تو اور اللہ کے ساتھ اور محبوب ہیں اور وہ بھی اللہ ایک مانتے تھے یا پتا چلا اللہ تو ایک مانتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ boхоть ہے وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے یہ سورت حجر آگے دوسری آیت ہے آپ کے پاس وَتَّقَزُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَحْلِيَتًا لَعَلَّهُمْ يُمْسَرُونَ سُورَةِ يَاسِينَ آیت نمبر 74 فارہ 23 وَتَّقَزُوا بَنَا لِئِئِ اِن بُشْرِكُونَي مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهِ کے سِوَا قَيْ مَعْبُود اللہ تو ایک ہے سمجھے اللہ تو لیکن اللہ کے علاوہ اور بنا لیے مابود چون بنائے لَعَلَّهُمْ يُنْسَرُونَ یہ کہتی ہیں کہ یہ مابود ہماری امداد کریں گے کروا دیں گے مابود چون بنائے انہیں یہ جی ہمارے سفارشی ہیں ہمارے ہی مدد کروا دیں گے انہوں نے مابود اس لیے بنا دیئے لَعَلَّهُمْ يُنْسَرُونَ اس آیت سے بھی کیا معلوم ہوا اللہ ایک مانتے تھے تو یہ مسئلہ اختلاف ہی نہیں تھا اب آگے آئیے سوال نمبر چار چوتھا سوال اچھا جی اللہ کے پعدد میں بھی اختلاف نہیں تھا سوال یہ ہے پھر اختلاف کس مسئلے میں تھا پیغمبر کریم کا اور مشرقین مکہ کا اختلاف کس مسئلے میں تھا تو آئیے جواب جواب یہ ہے اختلاف تھا سمجھو یعنی پیغمبر کریم کہتے تھے اِلَا ایک ہے اِلَا اِلَا مابود عبادت کے لائک کیا ہے ایک وہ کہتے تھے نہیں تھی ایک نہیں کئی پیغمبر کریم کہتے تھے کہ اِلَا ایک اور وہ کہتے تھے اِلَا بہت یہ اِلَا اور پا نقصان کا مالک ہونا مابود غیب دانو غائبانہ سننے والا غائبانہ جاننے والا غائبانہ دیکھنے والا مابود کون بن سکتا ہے مابود کے لئے لوازم مابود کے لئے لوازم کیا ہیں کہ مابود کیا ہونا چاہیے جو پکاریں سننے والا ہو حال جاننے والا ہو اور تصرف کرنے کی طاقت رکھتا ہو نفع کا مالک ہو نقصان کا مالک ہو یہ کیا ہیں لوازمات یہ کیا ہیں لوازمات سمجھو اب پیغمبر کریم کہتے تھے الہیت صرف اللہ کے لئے اور الہیت کے لوازم الہیت کے لوازم وہ بھی کس کے لئے صرف اللہ کے لئے یعنی غائبانہ سننے والا صرف اللہ پکاریں سننے والا صرف اللہ جاننے والا صرف اللہ نفع کا مالک صرف اللہ نقصان کا مالک صرف اللہ یہ کیا ہیں الہ کے لوازمات یہ کیا ہیں الہ کے لوازمات اور الہ معبود یہ آگے لکھا ہے آپ کے پاس مالی بدنی لسانی مالی عبادتیں ہوں بدنی عبادتیں ہوں لسانی عبادتیں ہوں اب آگے بریکٹ میں لکھائے رکوع سجدہ طواف اعتقاف نظر قسم استمداد یہ ساری عبادتیں ہیں یہ عبادتیں ہیں کس کی ہوں اللہ کی اب ذرا سمجھو پیغمبر کریم کہتے ہیں الہ اور لوازم الہ یعنی غیب دان صرف اللہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رکوع کے لائق صرف اللہ سجدہ طواف اعتقاف نظر قسم استمداد کے لائق صرف اللہ اور مشرک کہتے تھے اللہ بھی پیر فقیر بھی اللہ بھی ہمارے معبود بھی تو اختلاف یہ ہے اختلاف کیا ہے مسئلہ الہ واللوازم الہ عبادت اور عبادت کے لوازم عبادت اور عبادت کے لوازم پیغمبر کریم کہتا ہے کہ عبادت اور عبادت کے لوازم کس کے لئے ہیں صرف اللہ کے لئے کوئی پیر فقیر پکارے نہیں سنتا کوئی نبی ولی پکارے نہیں سنتا کوئی نبی ولی عالم الغیب نہیں کوئی نبی ولی نفع نقصان کا مالک نہیں کوئی نبی ولی حاجت روا مشکل کشاہ نہیں کسی نبی ولی کے سامنے رکو کرنا سجدہ کرنا یہ اجازت نہیں کسی کے سامنے تواف کرنے کی اجازت نہیں کسے کے نام کی نظر دینا اجازت نہیں کسی کے نام کے قسم اٹھانے کی اجازت نہیں اور مشرق کہتے تھے نہیں اللہ کے لئے بھی اللہ کے پیاروں کے لئے بھی ہمارے محبودوں کے لئے بھی اب اس کے لئے آئیے قرآن پاک کی دلیل انہم کانو اذا کیل لہم لا الہ الا اللہ انہم کانو اذا کیل لہم لا الہ اللہ یستقبیرون ویقولون ایدنا لطارق آلہتنا لشائر مجنون سورت صافات آیت نمبر پینتیس پارا نمبر تئیس انہم کانو اذا کیل لہم جب ان کو کہا جائے کہ لا الہ سمجھیں کہ الہ اور الہ کے لوازمات کس کے لئے ہیں صرف اللہ کے لئے صرف کیا مطلب عبادت کے لائق پیر لائق کون پیغمبر 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 مجنون پیغمبر کریم پہ کیا فتوے لگاتے تھے یہ تو شائر مجنون ہے پاگل ہے دیوانہ ہے ماذ اللہ آگے آئیے دوسری آیت وَعَجِبُ أَن جَاہُم مُنزِرٌ مِنْهُم اُنہوں نے تعجب کیا کہ اُنہیں ایک درانے والا آگیا وَقَالَ الْقَافِرُونَ اور کافر کہنے لگے حَذَا سَاهِرٌ قَزَّا صورت سعاد آیت نمبر چار پارہ نمبر تئیس یہی پیغمبر کریم نے مسئلہ سنایا تو کافر کہنے لگے ساہِرُن جَدُو گَرْ قَزَّابُن بہت بڑا جھوٹائے ماذ اللہ وہی کافر اور مشرق جو کبھی سادق اور امین کہتے تھے اب مسئلہ آیا توحید کا اب کیا کہنے لگے قذاب ماذ اللہ آگے ایک اور آیت آپ کے سامنے وَعِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَعِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اِشْمَ عَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَا وَعِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ جب اللہ کا ذکر کیا جائے وَحْدَهُ اس حال میں کہ اللہ اکیلا ہے کیا کہا جائے کہ اللہ اکیلا ہے ذات میں صفات میں عبادت کے مستحق ہونے میں عبادت کے لوازِ مات میں سمجھے عبادت کے لوازِ مات میں پکاریں سننے میں حال جاننے میں نفع کا مالک ہونے میں نقصان کا مالک ہونے میں رکوع سجدہ کے لائے کہونے میں ان چیزوں کے اندر اللہ اکیلا جب یہ ذکر کیا جائے تو عشم عزت قلوب الَّذِينَ اللَّهُ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَا وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر ان کے دل سنگڑ جاتی ہیں ان کے دل پریشان ہو جاتی ہیں ان کے دل تنگ ہو جاتی ہیں پریشان ہو جاتی ہیں عشم عزت ان کے دل جلنے لگتی ہیں مشرق کے سامنے آئے مسئلہ اللہ الہ اللہ مشرق کا دل جلنے لگتا ہے ہائی عشم عزت قلوب الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّا وَإِذَا زُكِرَ وَإِذَا لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَا وَإِذَا زُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اور جب ذکر کیا جائے ان لوگوں کا جو اللہ کے علاوہ ہیں پیروں فقیروں کا جی فلان بھی آلِ ملغے فلان بھی نفع کا مالک فلان بھی نقصان کا مالک فلان نے سا کر دیا فلان پیر نے سا کر دیا اوروں کا ذکر کیا جائے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تو پھر خوش ہوتی ہیں یہ صورتِ زُمر آیت نمبر پینتالیس پارہ چوبیس اچھا جی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف مشرقینِ مکہ کا مسئلہِ توحید میں مسئلہ ہے کیا الہ و لوازمِ الہ عبادت اور عبادت کے لوازمات پیغمبروں کا قیدہ اور یہ اختلاف صرف نبی پاک کا نہیں ہے نبی پاک سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں کے زمانے میں پیغمبروں کا اور پیغمبروں کی امتوں کا جو اختلاف رہا ہے اسی مسئلہ میں ہر پیغمبر کہتا تھا عبادت اور عبادت کے لوازم صرف اللہ کے لیے اور مشرق کہتے تھے جی اللہ کے لیے بھی اللہ کے بندوں کے لیے بھی لادلوں کے لیے بھی پیاروں کے لیے بھی اختلاف اس مسئلہ کے اندر اختلاف تھا اسی مسئلہ کی بنیاد پر شرق کرنے والوں نے پیارے پیغمبر پہ فتوے لگائے اس کے بعد آخری سوال سمجھو پانچمہ سوال سوال یہ ہے ممکن ہے مسئلہ الہ کی وجہ سے اختلاف نہ ہو اختلاف ہو قرآن کی وجہ سے پیغمبر کریم پہلے قرآن نہیں سناتے تھے لوگ مخالف نہیں تھے اب پیغمبر کریم نے قرآن سنایا تو لوگ مخالف ہو گئے ممکن ہے توہید کی وجہ سے اختلاف نہ ہو اختلاف ہو قرآن کی وجہ سے جواب سمجھو جواب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ بھی مشرقوں کا اختلاف بوجہ توہید کے تھا پیغمبر کے ساتھ بھی اختلاف توہید کی وجہ سے قرآن کے ساتھ بھی اختلاف توحید کی وجہ سے وہ کہا کرتے تھے توحید والی آیتیں نکال دو باقی قرآن ہم ماننے کے لئے تیارے چنانچہ آپ کے پاس لکھائے وَإِذَا زَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرَانِ وَحْدَهُ وَاللَّوَ الْعَدْبَارِهِمْ نُفُورَا سورة بنی اسرائیل آیت نمبر چھے علیس قرآن کے ذریعے سے وَحْدَهُ اللہ کی توحید کا ذکر کرے تو وَاللَّوَ بھاگ جاتے ہیں وہ پیٹ پھیر کر نیچے فامِ سلف لکھائے اِتِبِ قُرْآنِنْ غَيْرِ حَازَا اُبَدْدِلُ وَسُورَةِ يُنُس اس کا فامِ سلف کہتے تھے دوسرا قرآن لے آ کونسا لَئِسَ فِي اِتْتَرْكُ عَبَادَتِ اللَّاتِ وَالْعُزَى وَمَنَا تَفْصِیر خَازِن صفحہ ایک سو چھے علی جلد نمبر تین یہ قرآن کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو لَاتْعُزَى وَمَنَاتْ کی عبادت نہ کرو وہ قرآن لے آ جس میں لَاتْعُزَى وَمَنَاتْ کی عبادت کی تردید نہ ہو یعنی شرک کی تردید نہ ہو وہ قرآن ہم ماننے کے لئے تیار ہیں یہ توحید والا قرآن ہم ماننے کے لئے تیار نہیں آگے عبارت ہے شاہ عبدالقادر کی اس قرآن کا پندو نصیت تو پسند کرتے اور بتوں کا باطل کرنا نہ مانتے تو کہتے اتنا بدل ڈحال تو یہ کلام ہم سب قبول کر لیں موزح القرآن یہ جو اوپر آئیت ہے اے تب قرآنین اس آیت کے اوپر آشیہ آئی شاہ عبدالقادر کا آگے دوسری آیت ہے وَإِنْ قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَا اس آیت کے اوپر آشیہ آئی شاہ عبدالقادر کا اس کو دیکھ لو کافر کہتے تھے کہ اس کلام میں نصیت کی باتیں اچھی ہیں مگر ہر جا شرک پر عبدیا ہے ہر جگہ شرک کی تردید ہے یہ بدل ڈال تو ہم سب اس کو مانیں یہ شرک کی تردید نکال دے تو ہمیں قرآن بھی کیا ہے منظور ہے تو گویا کہ قرآن کے ساتھ بھی اختلاح بوجہ توحید کے پیغمبر کریم کے ساتھ بھی اختلاح بوجہ توحید کے بقیہ انشاءاللہ کل